بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 کی یہ فنڈامنٹل رائٹس کے چپٹر میں ہے آئین کے آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہے شرف انسانی قابل حرمت ہوگا مطلب جو انسان کی ڈگنیٹی ہے اس کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوگی اس کے اوپر قانون لاغو ہوگا اور وہ ممانیت میں ہے وہ قابل مضمت ہوگا قابل حرمت ہوگا اس کا یہ بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کسی انسان کی عزت نفس مجروع کرنا جو ہے وہ غیر عینی اور غیر قانونی ہے اس انسان کی جو ہے جو چیزیں ہیں جو اس کے تابع ہیں ان کی گھر جیسا کہ گھر کی چار دیواری ہے اس کی حرمت کی پامالی بھی غیر عینی اور غیر قانونی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں واضح کیا گیا ہے کسی شخص کو زبردستی اس غرض سے عذیت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شہادت حاصل کرے مظلم کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس طرح عذیت نہیں دے سکتا اس غرض سے قتل نہیں کرتا اس غرض سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا کہ وہ شہادت حاصل کرے اس آئین کی آرٹیکل میں بیسک دو پوئنٹس ہیں ایک حرمت انسان کی دیگنیٹی انسان کی عذت نفس انسان کے گھر کی چار دیواری کی پامالی اور انسان کی جو ہے ذات پر کوئی ایسا تشدد نہیں ہوگا جو شہادت حاصل کرنے کے غرض سے ہوگا زندگی اور عذت کا حق آئین اور قانون کے دیرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کا حق ہے ہر شہری کا حق ہے اور ہر انسان کا حق ہے جو ریاست کے اندر رہتا ہو اور وہ ریاست جو ہے اس کے بھی اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو بنیادی حقوق کے تہت اس کی عذت نفس اور گھر کی چار دیواری کی جو پامالی چار دیواری کی اسمت ہے اس کو محفوظ رکھے اور بغیر قانون کے اس کے گھر کے اندر کوئی انوالمنٹ نہ کرے کوئی آئینی اور قانونی ادارہ بھی اس کے گھر کے چار دیواری پھلانگنے داخل ہونے کے لیے باقیدہ قانونی طور پر اجازت لے کے داخل ہو سکتا ہے اور اس شخص کی جو عذت نفس ہے سیلف ڈیگنیٹی ہے اس کو بھی کوئی مجرور نہیں کر سکتا ورنہ یہ بہت ہی سنگین نویت کے معاملات ہوں گے اور یہ سنگین سنجیدہ نویت کا معاملات ہیں دونوں اور اس کے خلاف اور جو ہے نہ تحفظ دینا ان کے ریاست کی ذمہ داری ہے یہ جو کام ہیں ان کے خلاف جاتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور زندگی کا حق جو ہے زندگی جینے کا جو بنیادی حق ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بامانی زندگی گزارنے کے جو حقوق ہیں وہ بھی ریاست اپنے شہری کو مہیا کرے گی اس میں اس کی عظمت اور حد تک عزت جو ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس میں ایک بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی ملازم کو نوکری سے بھی اگر برخواست کیا جائے گا تو اس کو وجہ بتائی جائے گی کہ آپ کو کیوں نوکری سے نکلا جا رہے ہیں آپ کے کیا غلطی ہے کیا ریزن ہے بغیر وجہات کہ اس کو نوکری سے بھی نہیں نکلا جا سکتا حکومت کی طرف سے بلا وجہ غیر مناسب طور پر سڑکیں بھی یہ حکومت کی طرف سے مظلم روز مرا کچھ جل سے جلوس ہوتے ہیں اگر سٹیٹ کو کوئی تعفضات انتہائی سنگین نویت کے تو پھر وہ بقیدہ اس کے ایڈویسٹریٹیو گراند پر جا کے اگر بند کرتی ہے تو اس بند کرنے سے پہلے بھی عوام کو اگاہ کرے گی کہ وہ سڑکیں بلا کرے گی اگر موٹر ویز بلا کرے گی کوئی شہرائیں بند کرے گی ادھر ویز یہ بنیادی حقوق اقلاع وردی مہنگا کہ خام خواب بیریر لگا دیا دو پولیس والے خام خواب بغیر کسی اجازت کے کڑے ہو کے شہریوں کو اگر تنگ کرتے ہیں تو شہریوں کی بنیادی حقوق کی طلف داری ہوگی وہ شہری بھی حق بجانے بہیں کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس قانون کے تحت یا کس پرمیشن کے تحت آپ ہمیں چیک کر رہے ہیں اور آپ کیس وجہ سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں جو ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء ہیں جن میں گیس بجلی پانی طبی سہولیات تعلیمی سہولیات سڑکیں موٹر ویز ائرپورٹس یہ ریل ویز یہ بھی ایک محضر معاشرے میں بنیادی حقوق میں شامل ہوتے ہیں جو ہر ریاست کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ اپنے ہر شہرے کو اس کی دہلیز پہ یا اس کی ایکسیس میں دے تو یہ آئین کے آرٹیکل چودہ میں بیسیکلی انسان کی جو حرمت ہے انسان کی جو عزت نفس ہے انسان کی ذاتی شخصیت ہے ذاتی حیثیت ہے یہ اس کی بات ہے اور یہ اس کا لب لباب ہے کہ اس کو کون سے حقوق حاصل ہیں بنیادی طور پر اور وہ کس طرح اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے اور وہ کس طرح ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اپنے شہری کو بنیادی حقوق میں وہ سارے باتیں مہیا کریں تو اس میں واضح ہو گیا کہ کسی شخص عزت نفس مجرور نہیں کی جا سکتی اس کے گھر کی چار دیواری کی اس مط پامال نہیں کی جا سکتی اس کو کسی ایسی غر سے تشدد نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شہادت حاصل کرنے کے زمرے میں ہیں اور اس کے ساتھ باقی بھی تمام چیزیں جو اس کے بنیادی حقوق میں آتے ہیں وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ ریاست نے ہر حال میں اس کو تحفظ کے ساتھ مکمل طور پر مہیا کرنی ہے